نہائیت ہی واجب الہترام مززم محتشم علماء زیشان عمام اہل سنت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا یہ سنی علاماء کنونشن مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عابد جلالی رحمہ اللہ تعالی ان کے حصال سواب کے لئے اور کنزل علماء مفقر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرف ہو ان کی بلا جواز گرفتاری پر انعقاد پذیر ہے اہل سنت و جماعت ایک پر امن پر نور خوشبودار درخت ہے جس کی ٹہنیاں آسمانوں تک ہیں اور جس کی جڑیں نیچے زمین تک ہیں اور یہ وہ خوشبودار وادی ہے جس میں کچھ اب بدبودار جانور گس آئے ہیں قائد محترم انہیں چن چن کر شکار کر رہے ہیں تاکہ اہل سنت کی وادی خوشبووں سے لہلہاتی رہے اور تعفو نہ پھیلے کچھ خبیص فطرت گد وہ اس وادی میں آگے ہیں اور قائد محترم شہی بن کر ان پر جبٹ پڑے ہیں تاکہ ان کے سینوں کو زخمی کر کے ان کی سانسوں کو روک دیا جائے تاکہ اہل سنت کا پرچم تاکہ قیام قیامت لہلہاتا رہے اور بلند رہے کچھ لوگ آپ کی علمی شہرت اور لسانی تمتراک اور فکری تنتنہ اس کی وجہ سے آپ سے حسد بھی کر رہے ہیں اور ویسے بھی حدیث شریف میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثریت کی بات کی ہے فرمایت تعصب جو ہے یہ عربوں کے حصوں میں آیا ہے اور حسد جو ہے یہ علماء کے حصے میں آیا ہے ورنہ بات تو کچھ اور نہیں تھی جس انداز میں جس طریقے سے اور جس سیاک و سباک کے ساتھ ڈکٹر صاحب نے جو گفتگو فرمائی غیروں نے اسے نیگیٹیو طریقے سے لیا پوزیٹیو نہیں لیا اگر اس کا سیاک و سباک تقریر کا دیکھا جاتا تو شاید یہاں تک نوبت نہ آتی جو لفظ خطا قبلہ جلالی صاحب زیدہ شرف ہو آپ نے بولا اہلِ علم کے ہاں تو وضاحت نہ بھی ہوتی تو وہ سمجھ جاتے کہ خطای سے مراد خطای اجتہادی ہی ہے مگر اس کے باوجود جو استراب تھا فوراً ڈکٹر صاحب نے اس کو دور بھی فرما دیا کہ میری مراد خطا سے خطای اجتہادی ہے اب دیکھئے دوسری طرف علماء آل سنت کچھ گمرا نظریات لے کر اس بات کو اتنا طول دیا کہ بتائیے کہ کیا وہ خطای اجتہادی جو انبیاء علیہ السلام کے لیے تو گستاخی نہیں اور سیدہ پاک کے لیے گستاخی بن گئی کیا بتانا چاہتے ہیں کہ کیا سیدہ پاک کا مقام انبیاء سے بھی زیادہ بلند ہے کیا ان کا بڑا رتبہ ہے ہرگز ایسا نہیں اور اہلِ سنت کا یہ موقف صدیوں سے بھی ایسا نہیں ہے وہی موقف ہے جو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا ہے پندرہ ہزار سے زائد ڈاکٹر صاحب کے ویڈیو آڈیو بیان آتے ہیں کبھی بھی ایسا موقع پیش نہیں آیا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس موضوع کو بیان فرمایا ہو یار لوگوں کو کچھ پڑھنے کی کچھ سننے کی کچھ مطالعہ کی اگر عادت ہو شوق ہو تو وہ یقینا اس تعفن اور بدبودار وادی کی طرف کبھی نہ آتے مگر انہوں نے تو سوچا ہی نہیں انہوں نے پڑھا ہی نہیں انہوں نے دیکھا ہی نہیں ڈاکٹر صاحب نے ایک ایسی ملونہ جس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کی صداقت اور خلافت پر حملہ کیا پھر انہوں نے اس کے جواب میں پروگرام کیے رافظیوں نے اور اسے حوصلہ دلوایا آج جن کی زبانیں دس دس گز لمبی ہیں میں پوچھتا ہوں وہ اس وقت کہاں تھے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کی عظمت رفعت اور آپ کی مقدس ذات پر ایک دبہ لگانے کی ناپا کوشش کی جا رہی تھی تو یہ آج جو بول رہے ہیں آج جنہیں تکلیف ہو رہی ہے اس وقت یہ کہاں مہبے استرحات تھے کیوں نہیں بولیں ڈاکٹر صاحب نے بعد الانبیاء جس ہستی کا نام ہے اسے سیدنا صدیق اکبر کہا جاتا ہے آپ میدان میں آئے آپ نے پھر واضح فرمایا کہ حقانیت کیا ہے صداقت کیا ہے اور اہل سنت کا جو چودہ صدیوں کا موقف ہے اس کو سامنے رکھا اور اس کی تجدید فرمائی وہ کچھ لوگوں کو اب سمجھا رہی ہے مجھے وہ یاد آ رہی ہے بات امامِ حسن بسری کی فرما رہے ہیں جب فتنہ اٹھتا ہے جب فتنہ آنے والا ہوتا ہے تو عالم کو پتا چل جاتا ہے اور جب فتنہ چلا جاتا ہے پھر جاہل کو خبر ہو جاتی ہے فتنہ آنے والا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب عالمِ ربانی ہے ڈاکٹر صاحب کئی مہینوں سے کتنے عرشے سے دیکھ رہے تھے کہ اب رافضیت دبے پاؤں خانکہوں میں مدارس میں مساجد میں ایک غیر محسوس طریقے سے گش رہی ہے میرے قائد محترم نے بھر وقت تنہ تنہا علی کا شیر بن کر اس کا مقابلہ کیا ہے اور اسی کی وجہ سے آج جیل میں حضرت سیدنا امامِ عظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی انہو کی یاد تازہ کر رہے ہیں اب دیکھ رہے ہیں کہ حالات بدلتے جا رہے ہیں لوگوں کو پتا چلتا جا رہا ہے ہوا کیا ہے حق کیا ہے جو پہلے دن قیفیت تھی اب وہ نہیں رہی اب لوگ آ رہے ہیں پتا چل رہا ہوں یار ڈاکٹر صاحب تو صحیح فرمارے ہیں ڈاکٹر صاحب تو صحیح فرمارے ہیں ڈاکٹر صاحب تو مجھے وہ استادوں کا وہ قول بھی یاد آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے کہ یہ صورتحال اس وجہ سے بن گئی کہ ہم اپنے جو عقائدِ آلِ سننہ ہے ہم نے ان کو پڑھنا ترک کر دیا ہے چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے یہ نوبت آ گئی صرف شولہ بیانی شیر و شائری ہماری محافل میں اور جاہل قسم کے خطیب اور دبے پاؤں جو رافضیت ہمارے پروگراموں میں تیس سالوں سے گس گئی تھی وہ غیر محسوس طریقے سے یہ اس کا زہر تھا کہ جس کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا اب یہ زخم جتنا گہرہ لگا ہے اتنا ہی زیادہ عوام اہل سنت کو شعور آ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین فتوے بھی آ رہے ہیں اور اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے جو دلائل دیئے ہیں قبلہ قائد محترم قانیت پر مبنی گفت گفر با رہے ہیں تیس گھنٹوں سے زائد آپ کی اس موضوع پر تقاریر ہیں کیسے سوچا جا سکتا ہے ایک عاشق رسول ایک عالم ربانی ایک محبت اہل بیت اور محبت سہارا اولیاء اکرام کا گل دستہ اپنے سینے پر سجا کر دوسروں کے سینوں میں اس محبت کے چراغ جلا رہا ہو یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے ماذا اللہ کہ وہ سیدہ پاک کی گستاقی کرے ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ڈاکٹر صاحب نے برسرے ممبر فرمایا تھا کہ میں نے جو بولا یہ چودہ سدیوں کا عقیدہ ہے اگر اس میں گستاقی اور بیعتبی کا کروڑما حصہ بھی پایا جاتا تو میں سر عام سب کے سامنے معافی مانگتا مگر یہ تو آہل سنت کا عقیدہ ہے میں وہ خطا وہ نہیں کہہ رہا جو لوگ لے رہے ہیں یہ وہ خطا خطا اجتہادی جو عیب نہیں نقص نہیں گناہ نہیں غلطی نہیں یہ وہ خطا اجتہادی جس پر اللہ نے عجر و سواب رکھا ہے عجر و سواب رکھا ہے بار ہاں ڈاکٹر صاحب نے نارے لگائے کہ بے گناہ بے خطا سیدہ ظاہرہ مگر حاصدی ماننے کو تیار نہیں کہتے ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے قائل نے اپنے قول کی بارہ دفعہ وضاحت کی ماذا اللہ انہیں گالیاں دی گئیں اور ایسے ایسے علامہ اب انہیں کیسی علامہ کہیں جن کا لقب حجت الاسلام تھا انہیں کیا کہا جائے کہ آپ حجت الاسلام ہیں کیا حجت الاسلام کا مانا تو آپ کو آتا ہوگا آپ تو علامہ اکرام ہیں کیا وہ یہ دلیل ہیں اسلام کی کیا وہ حجت ہے کیا وہ بیعدوی نہیں تھی کہ جو پیچھے فلیکس لگی تھی سیدہ پاک کا پاک نام لکھا تھا سیدنا صدیق اکبر کا پاک نام لکھا تھا سراحتن بھی اشارتن بھی کناہتن بھی اتنی گندی زبان بولی گئی کیا ان کے شایان شان تھی کیا انہیں زیب دیتا تھا ایسا داکٹر صاحب نے بارہا کفا مجھے گالیاں نہ دو قرآن و سنت سے جواب دو تصفیہ کی عبارت کی تشریح کر دو چلو یہ نہیں مجھے آ کر سمجھا دو آنا نہیں چاہتے اپنا بیان ریکارڈ کروا کر مجھے بھیج دو میری زد نہیں ہے تکبر نہیں ہے انا پرستی نہیں ہے یہ حق ہے چودہ صدیوں کا جو میں آج بیان کر رہا ہوں آپ دیکھئے جنہوں نے گالیاں دیں سمجھ رہے ہیں آپ کتنی عزت ان کے حصے میں آئی کتنی آئے ہی ہے کیا ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین ہمارے قائد محترم بے شک جیل میں چلے گے مگر ہم آج بھی پر امن ہیں اور پر امن طریقے سے جب تک ہمارے قائد محترم باہر تشریف نہیں لے آتے ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے ہم اپنا احتجاج ہم اپنا احتجاج اپنی مساجد میں بھی اپنے محلوں میں بھی اپنی گھلیوں میں بھی ہم ہر جگہ کنونشن کریں گے ہم لوگوں کو آگاہی دیں گے کہ اہل سنت کا موقف کیا ہے ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ بدبو پھیلا رہے ہیں لوگ ان کی طرف نہ آؤ یہ خوشبو کی طرف آؤ ہم ہر جگہ پر اور آج ہم اپنے ہی بیٹے ہیں میری بات یہ آج یاد رکھنا میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہی ہے کئی دفعہ کہہ بھی رہا ہوں دنیا میں سب سے مشکل کام کسی سے وفا کرنا ہوتا ہے اور یہ وہ وفا ہے یہ جو شریعت شریعت کے لیے ہے شریعت کے لیے ہے اس لیے آج موقع ہے ہم شریعت کے لیے وفا کریں شریعت کی تابداری کے لیے وفا کریں مزاج کو نہ دیکھیں حالات بدلتے رہتے ہیں وقت آتے جاتے رہتے ہیں آج یہ میں آخری بات ارز کر رہا ہوں یہ جہاں ہر جگہ گائے کی قربانی ہوتی کیوں ہوتی ہے پشاور میں کیوں نہیں ہوتی سعودیہ میں کیوں نہیں ہوتی گائے اونڈ کیوں ہوتا ہے وہاں افریقہ میں دیگر جگہوں پر پنجام میں سب سے زیادہ کیوں اشتہار لگتے ہیں یہ بیندر میں گائے کی قربانی کیا وجہ ہے اس کے پیچھے مجدد پاکی تحریک کی خوشبو ہے یہ وہ خوشبو ہے جو صدیوں تک جائے گی کہ جب ہندووں نے کہا کہ آپ بکرہ زبا کریں دنبا کریں چھترہ کریں گائے نہ کریں یہ ہمارے لئے مقدس ہے کیوں ایک ہی پنڈ میں ہندو بھی رہتے ہیں سکھ بھی رہتے ہیں مسلمان بھی رہتے ہیں ہمارا دل جلتا ہے تو آپ جب اس کا متبادل موجود ہے تو گائے کیوں کرنی ہے یہ جب اس وقت کے بادشاہ کو مشبرے دیے جا رہے تھے اور جو لبرل دماغ رکھتے تھے کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے بکرہ جو ہے گائے کی کیا ضرورت ہے دنبا جو ہے تو ضرور ہم نے بچھڑا ہی کرنا ہے میرے امام برحق نے اس وقت فتوہ دیا تھا آپ نے فرمائے لگا سنو میرے فتوہ اس وقت گائے کی قربانی کرنا واجب ہے جو بکرے کی جگہ گائے کی قربانی کرے گا اسے دورہ سواب ملے گا کیوں فرمائے اس وقت کافر اس کو شاعر اسلام پسند نہیں اور اگر آج یہ شاعر مٹ گیا تو پھر قیامت تک مٹا ہی رہے گا آنت ضرورت ہے اس کو زندہ رکھنے کی وہ فتوہ تھا آپ گو کے قلعہ گوالیار میں گیارہ سال قید و بند کی صحوبتوں میں رہے مگر وہ خلوص کے ساتھ فتوہ دیا تھا چار صدیوں بعد بھی آج بھی ہر گلی ہر بازار میں گائی کی قربانی کے بینر لگتے ہیں اشتہار چھپتے ہیں میں بتانا یہ چاہتا ہوں جو اقائد اہل سنت پر غیروں نے گرد ڈالی قائد محترم نے اس کو گرد کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وقت آئے گا اور یہ نعرہ ہر جگہ گھنجے گا کہ قبلہ جلالی صاحب کل بھی سچے تھے آج بھی سچے ہیں اس لیے آج ضرورت ہے ہمیں وفا کرنے کی آج ضرورت ہے ہمیں ساتھ چلنے کی اللہ تعالی میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وآخر دعویان الحمدللہ رب العالمین